علی بھائی نیکسٹ کوشن یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے والدین یا فیل دوستو احباب قرآن و سنت کی دعوت سے متاثر ہونے کے باوجود بھی خود پر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے یہاں پر میں آپ کو سپیسیفک اگزیمپل دینا چاہوں گا رفع الیدین کی کہ وہ ہمارے ساتھ رفع دین کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے اور مزید یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے اپنے پیرنٹس کو جو ہے کیسے کنونس کیا تھا دیکھیں ہر شخص کی سیچویشن ڈیفرنٹ ہے ہمارے والدین تو چونکہ پڑھے لکھے ہیں انہیں سمجھانے میں ہمیں آسانی یعنی تھی اگرچہ اس پہ بھی ٹائم لگا لیکن الحمدللہ سمجھ آگئی باقی عموماً جو والدین یہ حرکت کرتے ہیں ان میں بھی والد زیادہ مشکل کرتے ہیں اس لیے کہ یہ لوگ بزدل ہوتے ہیں یہ معاشرے سے بہت ڈرتے ہیں اور والد نے چونکہ معاشرے کو فیس کرنا ہوتا ہے اور دوسری چیز اپنی اولاد کے بارے میں ہمیشہ والد کا یہ موقع ہوتا ہے کہ یہ تو میرے ہاتھوں میں پلا ہے یہ میرا بیٹا ہے یہ مجھے سمجھائے گا چاہے وہ جاہل مطلق ہی کونک ہو والد وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میرا بیٹا اگر والد بیٹرک پاس ہے اور بیٹا پی ایش ڈی کر گیا ہے تو وہ اسے وہ بیٹے کی صورت میں ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یار وہ پی ایش ڈی کر گیا ہے وہ پڑھ لکھ گیا ہے اور وہ اتنے سٹوڈنٹس کا استاد ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں وہ ان کا استاد ہوگا لیکن اس کے استاد ہمی ہے تو صرف جہالت ہے جذباتیت ہے شیطان کے ہتے چڑے میں اور میں ان کو معذور بلکل نہیں سمجھتا پوری ہشیاری سے چل رہے ہیں ان کی دنیا کی منفیت کی وہ بات آپ ان سے کریں وہ فوراں ایکسپٹ کریں گے لیکن دین کے معاملے میں آخرت کی منفیت کو یہ نہیں ایکسپٹ کریں گے کیونکہ اس کی وجہ سے انہیں معاشرے میں گالیاں کھانی پڑتی ہیں انہی والدین کو کہیں نا کہ گورنمنٹ کی طرف سے انوسمنٹ ہوئی ہے کہ جو کل سے رفلی دین سے نماز پڑے گا اسے فی نماز ایک لاکھ رویہ دیا جائے گا یا ہزار ڈالر دیا جائیں گے تو یہی والدین آپ دیکھیں کتنے چست ہو جاتے ہیں اور معاشرے کی کوئی پروانی کریں گے الٹا یہ کہیں گے لانت بھیجتے ہیں وہ ایسے معاشرے کی اوپر ہم اکیلے بھی رفلی دین کرنے کے لئے تیار ہیں کیونکہ انہیں دنیا کی منفیت نظر آ رہی ہوگی کیونکہ یہاں دنیا کی گالیاں کھانی پڑتی ہیں دوستہ باپ مولوی کہتے ہیں کہ یہ تیرے بچے کو کیا ہو گیا تو بھی اس ڈگر پہ چلا گیا تیرا تو اببہ یہ کرتا تھا تو یہ کر رہے تو پھر اس بزدیلی کا شکار ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے ایسے کرتے ہیں اور دنیا کی محبت ہے جی آپ دنیا میں ان کو لالج دیں تو دیکھیں فورن رفلی دین شروع کرتیں گے تو یہ ان کا لٹمس ٹیسٹ ہے آپ چیک کر لیں گے کہ یہ بالکل ان کو بات سمجھ آئی ہوئی ہے جان بوچ کے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں معاشرے کو فیس نہیں کر سکتے ہیں اور کوئی وجہ نہیں ہے اگر اللہ اس کے رسول کو یہ سیریس لیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی آخرت کو سیریس لیں گے تو انشاءاللہ ترہ بھی پروانی کریں گے یا دوسرا حالی ہے کہ چونکہ یہ دنیا دار ہے تو انہیں دنیا کی لالج دیں تو دیکھیں ان کی اصلاح کیسے ہوتی ہے منٹوں میں ایسے اصلاح ہوگی